مریم بی بی جو اپنے والد بزرگوار کی تصاویر ان آٹھوں پہ لگوا رہی ہیں یہ آٹھا کھانے سے روضہ جو ہیں روضہ داروں کا حرام ہوگا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں یعنی کب ہو گیا یہ کب ہو کب یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے اسلام علیکم فرینڈز دوستو ایک طرف پی ٹی آئی آج کل شدید مشکلات کا شکار ہے دوسری طرف شیرفزل مروت نے پاکستان کی سیاست میں ایک الگی شغل میلہ لگایا ہوا ہے مروت صاحب روز کسی نہ کسی کا پروگرام وار دیتے ہیں دوسری طرف یہ اپنے مخالفین کی کچھ اس انداز میں چترول کرتے ہیں کہ آپ بھی دیکھ کر ہنسنے پر مجبور ہو جائیں گے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیرفزل مروت کے کچھ مزایت علی لمحات دکھانے والے ہیں مگر اس سے پہلا آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکر کے بٹن کو بھی دبا دیں دوستو شیرفزل مروت اس وقت شریف خاندان کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں مروت صاحب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی تصویر آٹے کی بجائے سگرٹ کی ڈبی پر لگانی چاہیے تاکہ لوگ سگرٹ پینے سے پرہیز کریں اسی طرح آٹے کی تیلیو پر میاں صاحب کی تصویر دیکھ کر شرفزل مروت شدید تب گئے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جو بھی نواز شریف کی تصویر والا آٹا کھائے گا اس کا روزہ حرام ہو جائے گا تصویر ان آٹوں پر لگوا رہی ہیں یہ آٹا کھانے سے روزہ جو ہیں روزہ داروں کا حرام ہوگا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کیوں بھائی یہ ان کے باپ کا پیسہ ہیں جو اپنے باپ کی تصویر چپوا رہی ہے یہی نہیں شرفزل مروت نے رتیف خوصہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے یہ قومی اسمبلی میں گنجوں کی تقریر سننے کی بجائے نیند کے مزے لے رہے ہیں دوستو شرفزل مروت جس دن بھی اسمبلی جاتے ہیں اس دن اسمبلی کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے اس بار مروت صاحب نے اسمبلی میں ایمکیم کے ساتھ بھی دو دو ہاتھ کر لیے اور باہر آ کر بھی ان کو نہیں چھوڑا یہ انگلیاں وہاں کراچی میں لے رہے ہیں جہاں پہ یہ بتخوری کی وردہ فکرتے ہیں یہ اسلام آباد ہیں انگلی دوبارہ نہ رہیں گے تو یہی انگلی پکڑ کے اس کی ناک میں اندر ڈال دیں یہی نہیں مروت صاحب نے ان کی مزید چترول بھی جاری رکھی ہوئی ہے شرف ظلمروت خان صاحب کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بخشتے بلکہ یہاں تو وہ اپنے ہی صدر پاکستان کو بگو بگو کر دو رہے ہیں عریف علوی جیسے لوگوں سے اپی ٹی ای کو چھوٹکارا جو ہے حاصل کرنا چاہیے ٹھیک ہے سمجھ گیا شکل بھی آپ اس کی دیکھیں نا تو بتخشور کی طرح ہے نہ گنہ توڑ سکتا ہے نہ پارٹی توڑ سکتا ہے عمران خان کے بعد یہ بندہ نون لیگ کے لیے دردے سر بنا ہوا ہے اسمبلی میں بھی مروت صاحب عجیب و غریب نارے لگاتے نظر آتے ہیں اسی طرح شرفزل مروت اپنے صحفی دوستوں کے ساتھ بھی ہنسی مزاک کرتے رہتے ہیں یہاں پر بھی شرفزل مروت نے بارش کے دوران چشمہ لگانے پر صحفی کو ڈانڈ دیتا ہے یہ بیدے کے لیے جناب یہاں پر پولیس نے مروت صاحب کو چاروں طرف سے گیر رکھا ہے لیکن مروت صاحب بارش میں اپنا سموزہ انجوائے کر رہے ہیں شرفزل مروت صگریٹ پینے کے ساتھ ساتھ نسواری بھی بن گئے ہیں ذرا یہ کلپ دیکھ لیں اسی طرح ایک اور جگہ پر شرفزل مروت خواجہ آصف کو ریانہ ڈار سے ڈرا رہے ہیں یہ بندہ تو واقعی کمال کا ہے سر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ تین چار دن تک چیخیں مارتے رہیں گے پھر ان کو سپون آجائے گا پھر آرام سے گئے اس کو کہو ریانہ ڈار آپ کے پیچھے پڑی ہے قبر میں بھی چیخیں مارو گے دوستو یہ تھی آج کیا ہماری ویڈیو میدہ آپ کو پسانا ہی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی